پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہوا پیٹرول پم مالکہ نے پیٹرول ہی غائب کر دیا پیٹرول پم سنتظامیہ نے یہ کہہ کر لوگوں کو اکٹرخانہ شروع کر دیا ہے کہ دھرنے کی وجہ سے پیٹرولی مسنوات کی پہلے ہی قلت کا سامنا ہے اسی وجہ سے پیٹرول کا سٹانک موجود نہیں عمران خان کی اہلیہ کی دوست فرہ گوگی کی کرپشن کے خلاف احتساب کا گھیرہ مزید تنگ کر دیا گیا فرہ گوگی اور احسن جمیل گجر کے مالی معاملات کو ڈیل کرنے والے چار افسران کو نیب کی جانب سے تلبی نوٹس بھیجوا دیے گئے ہیں تحقیقات کے بعد مزید کرپشن کے انکشافات متوقع ہیں نائب صدر مسلم نگنون مریم نواز شریف پیٹیے کے کارکن کی گولی لگنے سے شہید ہونے والے پولیس اہلکار کے گھر پہنچ گئی انہوں نے بیوہ سے اظہار تازیت کیا شہید پولیس اہلکار کی بیوہ نے مریم نواز کو بتایا کہ وہ قرائے کے گھر میں رہتی ہیں ان کے پاس اپنا گھر نہیں جس پر مریم نواز نے بیوہ کی اسی وقت وزیعظم شباز شریف سے بات کروائی نائب صدر مسلم نگنون مریم نواز نے کہا کہ امران خان کل جہاد نہیں انتشار پھلانے کے لئے نکلے تھے شہید پولیس اہلکار کے قتل قازم دار امران خان ہے لوگوں کو ازادی دلانا ہے تو اپنے بچوں کو لندن سے پاکستان بلائیں کل اور پرسوں جتنے بندے شہید ہوئے اور توڑ پھوڑ ہوئی سب کا مقدمہ حکومت امران خان کے خلاف درج کروائے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان نے حکومت کی طرف سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ مسترد کر دیا ہے کہتے ہیں عوام اب زبردست مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ برداشت کرے گی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا کہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا سیاسی نقصان پہنچانے کے لئے ریاست کا نقصان نہیں کریں گے کل وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے موسیقی